میں ہوں آمنہ اقبال اور آج میں موجود ہوں یونیورسٹری آف کراچی میں جہاں ہم بات کریں گے طلبہ کی بڑھتی ہوئی فیسز کے بارے میں اور جانیں گے ان کے بڑھتے ہوئے مسائل کیونکہ جتنی بڑی یہ یونیورسٹری ہے اتنے ہی بڑے یہاں کے مسائل ہیں اور جانتے ہیں یہاں کے مسئلہ مسائل اور کون ان مسائل کو حل کرے گا احمد صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹری میں جو بڑھتی ہوئی فیسز ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے مہم اس طرح کی فیسز بڑھنے سے سوڈنٹس کو ہی نقصان ہوتا ہے اگر فیس بڑھا ہی جا رہی ہے تو اس کے مطلب ہے کہ سہوریات بڑھا ہی جائیں اکیڈمکس کو اپرو امپروف کیا جائیں انفرسٹرکچر کو امپروف کیا گئے لیکن آپ یونیورسٹی کا دورہ کر لیں کسی بھی جگہ دیکھ لیں ڈپارٹمنٹس کی چھتے نقصان دائے گھو چکی ہیں جتنے بھی یہاں کی امارتیں اگر دیکھی جائیں تو ہمارے والدین کی جو ایک پیڑی یہاں سے پڑھ کے گئی ہے ایٹیز سیمنٹیز کی جو جس پوائنٹ میں وہ آتے تھے آج اس میں ہم بھی آ رہے ہیں مزید کچھ چیزیں اپروف بھی نہیں کی گئی ساتھ ساتھ ایک بزنس موڈل لانچ کر دیا گیا جامعہ کراچی میں پہلے یہ ہوتا تھا اگر آپ نے ایک ایڈمیشن لیا تو آپ اسی فیس پہ گریجوئٹ کریں گے آپ کی فیس میں اضافہ نہیں ہوگا اب اور ہر سال جو نورمل اضافہ تھا وہ ہوتا تھا اس سال یہ کر دیا پچھلے سال بلکہ یہ کر دیا گیا کہ فرس سیمسٹر میں آپ کی فیس یہ ہوگی اس پہ اگلے سیمسٹر میں اس سے زیادہ پھر نیچ سیئر بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی یہ ایک بزنس موڈیول اپنا لیا گیا جو میرے خیال سے کسی کورپریٹ کمپنی میں تو اچھا لگتا لیکن پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں یہ چیز بہت غیر مناسب ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا اس سال کی آپ بات دیکھ لیں سترہ سے اٹھارہ ڈپارٹمنٹس میں سٹوڈنٹس ہی نہیں ہے اپلائیڈ فیزیکس اپلائیڈ کیمسٹری جیسے ڈپارٹمنٹ فیزیولوجی جیسے ڈپارٹمنٹ ان میں سٹوڈنٹ موجود ہی نہیں ہیں اعلیٰ تعلیم آہستہ آہستہ کراچی سے آپسٹریٹ ہو جائے گی پھر لوگ آگے پیچھے ہوں گے بہت سارے لوگ ویسے ہی مہت بڑی تعداد یونیورسٹیز کا رخ نہیں کرتی جہاں میں کراچی کے اندر نہیں آئیں گے دیگر جگہوں پہ نہیں آئیں گے اور گرانٹس کا بھی معاملہ ہے ابھی ایچی سی کا آپ کے سامنے معاملہ آیا ہے جو ابھی بحال تو کر دی گئی ہے لیکن جب ایچی سی گرانٹ نہیں دیتا تو فیصے ہماری بڑھتی ہیں فیصے بڑھنے دو لاکھ تک پہنچ گئی ہے لیٹ لگ لگ کے اب وہ تو بھرے گا نہیں ہے اپنی فیص کیسے بھرے گا کوئی اور چیز بھی نہیں ہے ہماری تو یہ اپیل ہے کہ گورنر صاحب وزیر آلہ صاحب آپس کی سیاسی لڑائیوں کو چھوڑ کے جامعہ کے لئے کوئی بیل آؤٹ پیکج دیں تاکہ ہمارا کچھ فائدہ ہو آلہ تعلیم واپس آ سکے ورنہ تو بہت دوری صورتیں آلیس ہو جامعہ کراچی کے کہنے دو شہر ہی نہیں بلکہ ملک کی بڑی یونیورسٹری ہے تاہم شاید اب یہ لوارس قرار دی گئی ہے تلبہ کی فیصوں میں من چاہا اضافہ ہو یا امارتقہ بوسیدہ پنڈ ڈونرز کی بردی میں مداخلت ہو یا سیاست تشتری رکھ کر ملنے والے کو لیدی اہد ہے آج میں نے پوری یونیورسٹری کا وزیٹ کیا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کے باہر میں گئی ہوں لیکن وہاں پر میں نے کوئی بھی ہاریسمنٹ کے خالق میں نے کوئی بھی بینر نہیں دیکھا سب ہی یونیورسٹری کو زوال کی طرف لے جائنے کا سبب ہیں ان سب کا ذمہ دار کون ہے ذمہ دار خود بھی حیران ہے کہ ذمہ دار کون ہے جی تو جیسے کہ آپ نے ہماری ریپورٹ دیکھی آپ ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریپورٹ کیسی لگی اور اپنی رائے کا اظہار دیجئے گا